پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس آج طلب چیئرمن بلاول بھٹو شام چار بجے جلاس کی صدارت کریں گے سابق صدر عاصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے ملکیوں سیاسی صورتحال سے متعلق پارٹی کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا سیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پی پی رینما یوسف رزا گیلانی کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پارٹی کی حکمت عملی پر تباہت لے گیا کنال کوٹ پر ڈاکٹرز اسپتال کے قریب دو ٹریکٹر ٹرولیاں ٹکرا گئیں حادثے میں چار افراد زخمی ٹرولیوں میں ارتصادم کے باعث اینڈیے سڑک پر بکھر گئیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا گارڈن ٹاؤن کے شیش شاہ بلوک میں ایک گھر میں آتش صدگی آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو عملے نیاغ پر کابو پا لیا نواز شریف کو علاج کی ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے وزیراعظم امران خان کی وزیراعلا پنجاب کو ہدایت بولے کہ نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں کہ فاقی حکومت ہر طرح سے تابون کرے گی ساویخ وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ مریم نواز کی آج کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات کا امکان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگی بلاول بھٹو کل نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے ملاقات دوپہر دو بجے سے چار بجے کے درمیان ہوگی کمرز دوان کائرہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہم کسی سیاسی اتحاد کے لیے نواز شریف سے ملنے نہیں جا رہے نواز شریف کو علاج کی بہترین سہولت ملنی چاہیے ہم اصول اور بہتری کی سیاست جاری رکھیں گے بلاول کو نواز شریف سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے سہت پر سیاست کی خلاف ہوں وزیراعظم کی امن کے بیانیے کو پوری دنیا نے سراہا کشیدگی کے بعد اب امن کی طرح لوٹ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات وواد چودری کی پریس کانفرنس شیخ رشید احمد بھی بول پڑے کہا نواز بلال ملاقات سب چلے ہوئے کار توس ہیں عمران خان کو اب کسی سے کوئی خاطرہ نہیں کرپشن میں ملوث تمام افراد اکھٹے ہو رہی ہیں کرپشن کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی نواز شریف کو علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں نواز شریف کی سہت کے معاملے میں سیاست زیادہ ہے مشریر وزیر اعظم نائی ملحق کی میڈیا سے گفتگو بولے وزراء کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تمام شہریوں کو سہت کارڈ جاری کریں گے کاروباری افراد کے لیے بڑا فیصلہ سبائی حکومت کا پنجاب سمارٹ ریگولیشن ایکٹ لانے کا فیصلہ وزیر اعظم میران خان نے منظوری دے دی رکاوٹوں کو کانون سازی سے دور کیا جائے کاروباری افراد کے مسائل حل ہوں گے سبائی وزیر میاسلم اقبال کی وزیر اعظم کو بریپنگ سپیشل ایک ناوک زون میں بجلی گیس فوری فراہم کرنے کی ہدایت لاہور کے پانچ اسپطالوں میں شیلٹر ہومز بنانے کا فیصلہ ایوان وزیر اعظم کی زیر صدارتی جراز پناہ گاہوں کی تعمیر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامد اور انتظامی عمود پر بریفنگ شیلٹر ہومز کے لیے پانچ رکنی بورٹ تشکیل سنتکار گوھر اجاز سربراہ ہوں گے وزیر اعظم میران خان کا کہنا ہے کہ کمزور طبقوں کی دیکھ بال ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست احساس کا نام ہے جو کمزور طبقات کا سہارا بنتی ہے مستقفرات کا سہارا بننے کی مہم میں مخیر حضرات کا حصہ لینا حوصلہ افسہ ہے شہریوں کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کا بھی نظارہ کر سکیں گے گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کو بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ گائی ٹور بھی شہریوں کے ساتھ ہوں گے گورنر ہاؤس کو ہفتہ اور اتوار دو دن کھولنے کی منظوری وزیراعظم امران خان اور گورنر چودری سرور کی ملاقات میں ہم پیسلے وزیراعظم کے جنوبی پنجاب میں سیاحتی مقامات کو بہتر بنانے کی ہدایت وزیراعظم امران خان کے زیرے صدارت سیاحت کے فروغ سے متعلق جلاس وزیراعظم پنجاب صوبائی وزیر سہت سمیت ڈالا حکام کی شرکت سیاحت کے فروغ سے متعلق اقدامات پر آگاہ کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے چین کے کاؤنسل جنرل کی ملاقات دو طرف آمور پر تبادلے خیال چینی کاؤنسل جنرل نے کہا کہ عالمی حالات جیسے بھی ہوں پاک چین دوستی بڑھتی رہے گی شہباز شریف کہتے ہیں سیپک پاکستان کے لیے چین کا بیش قیمت توفہ ہے عوام غریب سے غریب تر عوامی نمائندوں کو مالا مال کرنے کا پلان بزدار سرکار نے ارکان اسمبلی کا معافضہ بڑھانے کے لیے کمر کس لی مزدور کی تنخواہ تو سولہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کا فیصلہ ارکان اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر چار لاکھ کرنے کی تیاری خاتون اول بشرا بی بی کا گلاب دیوی ہسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ہسپتال انتظامیہ کو سہولت مزید بہتر بنانے کی ہدایت خاتون اول کہتی ہیں وزیراسم چاہتے ہیں ہر شہر کی سہت کی بنیادی سہولیات حاصل ہوں بزدار سرکار کی کارکردگی دعوے کچھ حقیقت کچھ محکمہ سکولز کی وزیراسم کو سب اچھا کی ریپورٹ جھوٹ نکلی محکمہ سکول پنجاب کی اپنی تازہ ریپورٹ میں ناکس کارکردگی کا انکشاف پنجاب کے آٹھ سو ٹھارہ سرکاری سکولز کی دیواریں موجود ہی نہیں اکیس لات سے زائد بچے ٹارٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور سبائی وزیر مراد راست اور سیکیٹری کے درمیان اساتیزہ کے تبادلوں پر اختلافات اندرونی کہانی لہور نیوز سامنے لے آیا نون لیگ نے پجاب حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا ملی کے احمد خان کہتے ہیں سبائی وزرہ نے بے بنیاد الزامات لگائے حکومتی وزرہ سی پیک منظوموں کو نشانہ بنا رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آٹھ ماہ ہو چکے اب سبائید کے ساتھ بات کریں رہنمہ مسلم لیگ نوند کی مورل ٹاؤن میں پریس کانفرنس دینال روڈ پر سابق گورنر پنجاب مقدوم احمد محمود کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب چیئرمنٹ بھی فرز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت پارٹی رہنمہ بھی ہمراض شرکہ نے نو بیاتا جوڑے کے لیے نیکتہ منناوں کا اظہار کیا شہر میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینڈی گریڈ رہنے کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھبیس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے محبا موسمیات سن پہ نازو کی راگبی میں بھی خوب مہارت تیسی ویمن نیشنل راگبی چیمپینشپ کا آغاز دو روزہ ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے خواتین کی چھے ٹیموں نے شرکت کی اور گارمنٹ کالج برائی خواتین سمن آباد میں رنگا رنگ سپورٹس کالا طالبات کے درمیان لیگ ریس فٹبال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے جشن بارہ کی مناسبت سے بھی خوبصورت پرفارمنس بھی اسلام اقبال کہتے ہیں غیر نسابی سرگرمیوں سے خود اطمادی پیدا ہوتی ہے موسیقی